السلام علیکم سامین آج منگلوار ہے اگستی کی چوبیس تاریخ دوزار اکیس پندرہ محرم الحرام چودہ سو تنتالیس ہجری مقامی اکبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر اور سب سے پہلے شروعات کشمیر عزمہ سے آلوچی باگ سیرین اگر میں مقتصر انکاؤنٹر آلہ کمانڈر ساتھی سمیت جان بحق سیول کپڑو میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے کاروائی انجام دی آئی جی پی عید کا آلی مسجد کے متصل دماغہ بنکر کو نشانہ بنایا گیا ہیڈکان سٹیبل زخمی جنگ جو گلتی کا احساس کر کے واپس آ جائیں کھلے دل سے کھیر مقدم کیا جائے گا فوج انسانی حقوق کی پازدار جی او سی شمالی کمان ایک اور سرخی وادی میں گرمی میں اضافہ سیری نگر میں بتیس اور کپڑا میں بتیس اشاریہ ساٹھ ڈگری ریکارڈ ایک اور سرخی پارلیمانی کمیٹی کی اٹھائیس رکنی ٹیم پہلگام میں ہوتل مالکان اور ٹیوریسٹ گائیڈوں سے ملاقی پنچائیٹوں میں تین لاکھ روپے تک کے تحمیراتی کام مقامی لوگوں کا ایلارٹ کرنے کا فیصلہ ایک اور سرخی شوپیاں میں دو نوجوانوں پر سیفٹی ایکٹ تین جنگل اسمگلر کوٹ بلوال منتقل مختلف محکموں میں کیا گیا آرڈٹ اوبارے گئی نکات کا جواب تلب گپکار ایلائنس کا اجلاس آج اور ارینہ سیکٹر میں مجتبہ ڈرون پر فائرنگ اور اب روزنامہ تحمیل ارشاد سے چند سرخیاں جمعہ کشمیر میں کورونا کی دوسری لہر میں ٹھہرہاو کا رجحان متاثرین کی تعداد ایک مرتبہ فرسو سے کم چار اجلا میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا صبح جمعہ میں ایک مریض فوت مجموعی تعداد چار ہزار چار سو تین بھارت میں مضبط معاملات اور اموات میں کمی کئی ماہ بعد بارہ ہزار سے کم ٹیسٹ مضبط چوبیس گھنٹو میں دو سو چھہ سٹھ اموات مجموعی تعداد چار لاکھ پنتیس ہزار سے متجاوز ایک اور سرخی بانحال کے فور لین فلائی آور میں درارے پڑ گئی ٹریفک کی آمد و رفت روک دی گئی ایک اور سرخی تین اگست تک افغانستان سے انخلا مکمل کر لیں گے جو بائیڈن پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی کا دورہ انتناگ مرکزی اسکیمو پر پروجیکٹوں کا لیا جائزہ ایک اور سرخی زلہ کلگاں میں دو ہفتوں کے لیے کمیونیٹی کلاسز محتل اور مرکز کا اپوزیشن کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ اور اب روزہ ماہ چٹان سے چند سرخیاں فوج زندگیاں بچانے کے لیے ہے لینے کے لیے نہیں آپریشنوں کے دوران انسانی حقوق کا تحفظ پہلی ترجیح میں شامل گھر واپسی کی تقریب بناکت لیفٹنٹ جرنل جوشی ایک اور سرخی کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر خطرناگ ہو سکتی ہے ایک دن میں چار سے پانچ لاکھ افراد یومیا متاثر ہونے کا خدشہ نیتی آئیوگ ایک اور سرخی حریت کانفرنس پر پابندی آئیت کرنے کا کوئی منصوبہ حکومت کے زیر گور نہیں وزارت خارجہ جمعہ کشمیر کی موجودہ انتظامیہ آرزی ہے سجاد گنی لون ایک اور سرخی کابل ائرپورٹ لوگ صرف ایک سوٹ کیس لے کر تالبان سے باغ رہے ہیں اور بارہ ملا میں زیر تعلیم تالب علم کی مبینہ خودکشی سترہ سالہ لاپتہ لڑکی کی لاش پونس میں دریا کے کنارے برامد اور اب روزہ ماہ آفتاب سے چند بین الاقوامی خبریں پنشیر پر قبضے کے لیے تالبان اور مضاحمتی فوج کی لڑائی شروع شمالی مضاحمتی فوج کے تین سو تالبان جنگ جون کی ہلاکت کے دعوے کی تردید تالبان نے مجبوعی طور پر مہادے کی پازداری کی جو بائیڈن امریکہ اپنی گلتیوں سے سبق لے کر اس کا ازالہ کرے گا جین کو امید ایک اور سرخی وزارت خارجہ کا اپوزیشن رہنماؤں کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ ایک اور سرخی عالمی برادری افغانستان کی ضروریات پوری کرے امران خان ایک اور سرخی افغانستان کی صورتحال پر جی سیون اجلاس آج ہوگا او آئی سی کا دہشتگردی سے پاک افغانستان کا مطالبہ اور 31 اگستر تک افغانستان سے انخلا مکمل کر لیں گے امریکی صدر اور اب روزنامہ ملاب سے چند قومی خبریں ایل پی جی سلینڈر کی قیمت پر پرینکہ کا حکومت پر حملہ ذات پر مبنی مردم شماری بیہار کی حکمران جماعت اور حضب اختلاف نے ذات پر مبنی مردم شماری کے سلسلے میں موڈی سے کی ملاقات ایک اور سرخی موڈی حکومت کا نیشنلائزیشن سے نیشکاری کی طرف جانے کا فیصلہ ملک کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا کانگریس ایک اور سرخی مدیہ پردیش میں نفرت کی انتقا چوڑی فروخت کر رہے مسلم نوجانوں کی پیٹائی مبینہ چھیڑ چھار کا الزام ایک اور سرخی وزیر اعظم نرندر موڈی نے جرمنی کی وائس چانسلر سے کی بات افغانستان سمیت کئی موضوعات پر تواتلہ خیال اور دہلی میں اقوام متحدہ کے دفتر پر افغانی شہریوں کا احتجاج اور اب روزامہ اڑان سے چند کھیلوں کی خبریں دوسرا ٹیسٹ فواد عالم کی ریکارڈ سنچری شاہین کی اندہ بالنگ سے پاکستان کی پوزیشن مضبوط ویری ناگ میں تین روزہ مارشل آٹ تربیتی کیمپ اختتام پذیر شیلی سنگھ کو لمبی کود میں چانی کا تمگا ہندوستان کی اب تک کی بہترین کار کردگی نرندر موڈی نے انڈر ٹوئنٹی ایتھلائٹکس چمپینشپ میں تمگا جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارک بات دی اور پروک لیسنر کی طویل عرصے بار ڈبلو ڈبلو ای میں واپسی اور اب روزہ مصیری نے اگر ٹائمز سے آج کا کارٹون سکول کے حوالے سے اور آخر پر آپ کے لیے ایک اور تصویر آپ اس تصویر کو پہچان کر جواب کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں تو سامن یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ